اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی آج میں دوپیر کے کھانے میں بنانے جاری ہوں ہرے مٹر کی دال یہ جو دال ہے میں فارس ٹائم اپنے لائف میں بنا رہی ہوں لیکن یہ دال بہت ٹیسٹی بناتا تو آپ بھی ضرور یہ دال کو ٹرائے کریے یہ ہرے مٹر کی دال ہے آپ دال چال آچار کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی سبزی اویلیبل نہیں ہے تو آپ یہ دال بنائیے اور دال چال آچار کھائیے بہت ٹیسٹی بہت یمی یہ ریسیپی تیار ہوئی تھی تو چلیے کچھن میں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں بنا رہی ہوں دوپیر کے خانے میں ہرے مٹر کی دال تو سب سے پہلے ایک کوکر لیں گے اس میں تقریباً دو سے دھائی کپ ہرے مٹر ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں مسالے ڈالیں گے تو یہاں پہ ہے نمک سوادہ نسار آدھا چمچ حلدی ایک چمچ بھر کے دھنیا پاورڈر ایک چمچ بھر کے گرم مسالہ پاورڈر سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اب اسے ایک کدارے پہ کریں گے یہاں پہ ہے لہسون مرچ جیرہ آدھا چمچ جیرہ ہے مرچ اپنے حساب سے اور لہسون چھے سے ساتھ اس کا ہمیں پیسٹ بنانا ہے سارا پیسٹ اس کے اندر کوکر میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے اب اس میں ڈالیں گے تین کپ بھر کے یا تین گلاس بھر کے پانی تو میں یہاں پہ تین گلاس پانی اس میں اٹھ کر رہی ہوں اور ساتھی ساتھ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک چمچ بھر کے تیل تو میں یہاں پہ ایک چمچ تیل ڈالوں گی اور اسے اچھے سے مکس کر کے اور تقریباً چار سے پانچ سیٹی لگنے تک اس دال کو ہمیں گلہ لینا ہے تو اسے اچھے سے کور کریں گے اور اسے چولے پہ رکھ کے چار سے پانچ سیٹی لگنے تک اسے پکنے دیں گے تو ملتی ہوں آپ کو پانچ سیٹی لگنے کے بعد تو تقریباً پانچ سیٹی ہو چکا ہے اب ہم اپنا ککر کھولیں گے اور کھول کے چیک کریں گے کہ ہرامٹر گلہ ہے کی نہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہرامٹر جو ہے وہ گل چکا ہے لیکن یہ مٹر گلنے کے بعد بھی کھڑا کھڑا ہی رہتا ہے تو آپ اس طریقے سے کوئی بھی میشر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے اچھے سے اس طریقے سے جب میش کر دیں گے تو یہ پورا دال کے فارم میں ہو جائے گا تو اس طریقے سے اسے ہم میش کر لیں گے اب چولے پہ رکھیں گے ایک کڑھائی اور کڑھائی میں ایک چمچ جیرہ ڈال کے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے اور اس جیرے کو ہمیں دردرہ کوٹنا ہے اب اسی کڑھائی میں لیں گے ایک کپ بھر کے تیل اور اس میں ایک بڑا پیاز ہمیں بارک چوب کر کے ڈالنا ہے آپ پیاز جو ہے وہ بڑا لیجئے اور بارک چوب کر کے اور پیاز کو اس میں اس طریقے سے فرائے کر لیجئے تو یہاں پہ دیکھئے پیاز جو ہے وہ فرائے ہو چکا ہے اب ہمارا جو ڈال ہے اسے ہم اس میں ڈال دیں گے مطلب کی ہمیں اسے تڑکہ لگانے کا ہے تو سارا ڈال جو ہے ہم اس میں کڑھائی میں ڈال دیں گے اور اچھے سے ککر میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اسے کھنگال کے اس میں ڈال دیں گے تو جو تھکنے سے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا اسے پتلا ہی رکھی ہوں اگر آپ چاہیں تو اور ٹھک کر سکتے ہیں آپ اس میں اچھے سے اُبال آنے دیں گے تو یہاں پہ دیکھئے دال میں اُبال آنے لگا ہے اور اسے تھوڑا چلاتے رہیں گے نہ تو اس طریقے سے اوپر جھاگ جھاگ ہونے لگتا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہرا دھنیا تو بارک چوب کر کے آپ بھی ہرا دھنیا ڈال دیجئے اچھے سے اور اس کے ساتھ میں ہی ہم ڈالیں گے جو ہمارا بھونا ہوا جیرہ تھا اسے ہمیں دردرا کوٹنا ہے اگر آپ بارک نہیں کرنا ہے دردرا کوٹنا ہے تو میں یہاں پہ اسے دردرا کوٹ لیوں اور یہ سارا جیرہ ہم اس میں ڈال دیں گے بہت ٹیسٹی بہت خوشبودار یہ دال بنا تھا تو آپ اسے دال چاول اور آچار کے ساتھ کھائیے بہت مجھے کا لگے گا تو آپ بھی ضرور یہ دال کی ریسپی کو ٹرائے کریے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اللہ حافظ